بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بریڈ اور چینی سے بنے ایک اور بہت زبردست ناشتے کی ریسپی دینے جا رہے ہیں جسے بنانا کافی زیادہ آسان ہے اور آپ اسے بہت ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں اور مزے لے سکتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کے لیے چاشنی تیار کر لیتے ہیں ہم نے لی ہے ایک کڑا ہی اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک کپ ہمارے پاس چینی ہے چینی کو ایڈ کریں گے اس میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی دو کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دو کپ پانی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس الائچی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس الائچی پاودر ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو اور اب ہم یہاں پر اس کو لگاتار چمچ چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پر اس کی چاشنی تیار کر لیں گے اور دوسری طرف ہم نے لیے ہیں یہاں پر بریٹ کے چار عدد سلائسز اور اب ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کو سینٹر میں سے کٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے چار چار حصوں میں ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بریٹ کے ہم نے چار سلائسز بنا لینے ہیں یوں کٹ کر کے یہ دیکھئے بریٹ کے چاروں سلائسز ہم نے کٹ کر لیے ہیں اور یہ دیکھئے اس سائز کے ہمارے یہ دیکھئے کیوز بنے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس کی جانب یہ دیکھئے دوسری طرف پانچ منٹ ہو چکے ہیں چاشنی کو پکتے ہوئے اور اب یہ بالکل تیار ہو چکی ہے بہت زیادہ گاڑا اس کو نہیں رکھنا ہے بس ہلکی سی چپ چپی سی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی دوسری طرف ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ کوکنگ آئل اور اب ہم ان یہ بریڈ کے سلائسز کو فرائے کر لیتے ہیں اس کوکنگ آئل میں اس طرح سے کر کے ہم ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے اور یہاں پر ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے نائس گولڈن سا کلر آنے تک فرائے کریں گے بہت زیادہ کلر ان کو بلکل بھی نہیں دینا ہے لائٹ پراؤن سا کلر آ جائے گا پھر ہم ان کو نکال لیں گے فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں اور خوبصورت سا کلر آ جائے یہ دیکھئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ تک ہم نے ان کو فرائے کیا ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے بہت زیادہ ڈارک اس کو یہاں پر ہم بلکل بھی نہیں کریں گے اور اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ساتھی ہم اس کے اندر دوسرے بریٹ کے سلائسز ڈال دیں گے جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس طرح سے ویورز یہاں پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہے تو آپ اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کریں ان کو بھی لائٹ گولڈن سا کلر آنے تک فرائے کریں گے اور پھر ان کو بھی نکال لیتے ہیں یہاں پر ان کو جیسے ہی ککنگ آئل میں ڈالیں گے یہ فوراں سے کلر پکڑنے لگ جائیں گے اس لیے آپ نے ان کو فٹا فٹ سے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے خوبصورت سا کلر دے دینا ہے یہ دیکھئے ان پر بھی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس کی جانب اور یہاں پر جو چاشنی ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ وہ تھنڈی ہو چکی ہے اور اب یہ ہم نے بریٹ کے جو سلائسز کو فرائے کر کے رکھا ہوتا ہے اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ دیر اس کو اس کے اندر ڈپ کر کے نہیں رکھنا تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم نے اس کو اس کے اندر ڈپ کر کے رکھنا ہے اچھی طرح سے سارے پیسز کو اس میں ڈپ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ان کو ڈپ کی ہے چاشنی میں ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گری کا چورا اس کو گری کا برادہ بھی کہا جاتا ہے اور دیسی کیٹڈ کوکو نٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اور اب ہم ان پیسز کو کوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اچھی طرح سے اس کو اس میں کوٹ کر لیں گے چاروں سائٹ پر اچھی طرح سے ہم نے یہ گری کا چورا لگا لینا ہے بہت ہی مزیدار بننے والی ہے بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے آج کی ہماری ریسپی یہ دیکھئے اس طرح سے سارے پیسز کو کوٹ کر لیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف یہ دیکھئے سبھی پیسز کو کوٹ کر کے تیار کر لیا ہے اس طرح سے لا جواب بریڈ کا ٹیسٹی سا میٹھا سا ناشتہ تیار کر لیا ہے جو کہ بڑے سے لے کر بچوں تک کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کو ایک توڑ کر بھی دکھاتی ہو کہ یہ اندر سے کتنا زیادہ جوسی بنا ہے یہ دیکھئے چاشنی اس کے اندر تک چلی گئی ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ دب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ